اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة الحضاب کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت اور آپ کی اور آپ کی فیملی کی مشکلات یہ ایک مین ٹاپک ہے اب تک اب پڑھ چکے کہ شروع میں کچھ شریعت کے حکمات اور فیملی پر پروپیگنڈا جو چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ اشارت فرمائے پروپیگنڈا کا بار ڈیٹیل سے سورة نور میں اب پڑھ چکے لیکن اب مزید بھی اب آ رہے ہیں بیچ میں پھر جنگ خندق اس میں منافقین کا پروپیگنڈا اور اہلِ ایمان نے کیا کیا ان کی ڈیٹیلہ پڑھ چکے اگلی آیات میں اب ہم امہات المومنین رضی اللہ عنہ اور اہلِ ایمان خواتین کی ذمہ داریاں واللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں اب یہاں سے یہ ٹاپک چلتا چلتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور اس میں آئے گی بات پھر منافقین کو بچانے کے طریقے بھی بتائے جائیں گے اور پھر منافقین کی سزا بھی بتائے جائے گی اور یہ صورت مکمل ہو جائے آخر میں پھر ایک انسان کے ساتھ کیا اگریمنٹ ہوا مارا وہ بھی آئے گی اینڈ پہ تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم کریں گے اب تک تو آپ پڑھ چکے ہیں پورا جنگ خندق اور اس کے معاملات اب آئیے کہ مہات المومنین پہ کیا آئی ہیں رسپونسیبیلٹیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا جہنبی قل لی ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتع کن واسرح کن سراحا جمیلا اب ترجمہ یہ کہ اس طرح سے مایوس ہو کر اب یہ منافقین آپ کے گھروں میں فتنے اٹھانا چاہتے ہیں اس لئے اے نبی اپنی خواتین سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو آئیے میں آپ کو دے دلا کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہیں تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر اسی کے لئے سرگرم رہیے اس لئے کہ اللہ نے آپ میں سے خوبی کے ساتھ نباہ کرنے والیوں کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا یعنی اب یہ ایک اعلان تھا امہت المومنین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین ہیں آپ کی بیویاں تھیں ان کو فرمایا کہ بھی آپ کلیرلی ان کو بتا دیں کہ آپ اگر یہ دنیا کی بہت پروبلمز چل رہی ہیں اور اب آپ پہ اور پروپیگنڈا یہ منافقین کرنے لگے تو آپ اگر اسے جان چھوڑانا چاہ رہی ہیں اور زینت یعنی ایک انجوائمنٹ والی لائف چاہ رہی ہیں تو آپ کو وہی دے دوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الہدگی کر لیں گے الہدگی کر کے آپ وہ پھر کسی بھی صحابی سے یا جہاں بھی ان کا دل چاہے ماں شادی کر سکتی ہیں جائے انجوائے کر لیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے آپ کے ساتھ یہ تکلیف کو بچائیں گی اور اس میں بھی اپنی ایک سبر کو آپ رکھیں گی اور پھر دین کی رسپونسیبیلٹیز آپ پوری کر دیں گی تو آپ کو پھر ڈبل اجر ملنا یہ اب آئے گا اگلی آیات میں کہ کتنا ان کو ڈبل اجر ان کو ملنا اب آپ کی اپشن اب یہ اپشن کیوں کی کہ آپ اگلی بڑی مشکلات میں وہ آنے لگیں دیں تو ان کو پہلے بتا دیا کہ یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی جنم میں نہیں جائیں گی کچھ نہیں ہوگا آپ کو اجر پورا ملے گا سب کچھ ہوگا ہاں لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آپ پوری کرنے تو پھر آپ کے لئے ڈبل اجر رہنا اس لئے پھر آپ کی اپشن آپ کے لئے چھوڑ دیں اب یہ ان کے رسپونسیبیلٹیز دیں کہ جو وہ رہیں گی نبی کی خواتین آپ کی بیگم جو ہیں آپ میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں گی تو اس کے لئے دہرہ عذاب ہے اور یہ اللہ کے لئے آسانی بات ہے اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ خواتین پہ ایک یہ رسپونسیبیلٹی دیں کہ اگر کوئی ایسی غلط ارکت ہوئی تو آپ پہ ڈبل اذاب آنا اب آپ کے لئے آپ چاہیں تو طلاق لے کے چھوڑ جائیں یہ معاملہ پھر دوسرا فرما وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُلْنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ اور آپ میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بنی رہیں گی اور نیک عمل کریں گی انہیں ہم اس کا دوہرہ عجر عطا فرمائیں گے اور ان کے لئے ہم نے عزت کا رزق تیار کر رکھا کہ بھی آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گی نیک عمل کریں گے آپ کو ڈبل عجر یہ دونوں آپشن ہے اب آپ کی مرضی یعنی آپ اگر ایک عجر سے ہی آپ کرنا چاہیے نو ایشو آپ کے لئے وہ آپ طلاق لے سکتی آپ کے لئے پوری آپشن ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق نہیں کرنی وہ آٹومیٹیکلی خاتون کو پوری آپشن آویلیبل ہو اور رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی آپ کے لئے پھر ڈبل عجر ہے لیکن اگر برائی کی تو ڈبل عجر ہے عذاب بھی وہ ڈبل ہے یہ تیار ہے دیکھ لیکن کر سکتی ہیں تو آج یا نساء النبی لستن کا حد من النساء انت انتقیتن فلا تخضعنا بالقول فیطمع اللذی فی قلبہ مرد وقلنا قولا معروفا نبی کی خواتین آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں اگر آپ اللہ سے خبردار رہیں تو ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا لہجہ اختیار نہ کریں کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی تمہ خام میں مبتلا نہ ہو جائے اور معروف کے مطابق بات کیجئے یعنی اب یہ ایک رسپونسیبیلٹی پہلی لگی امات المومنین پہ کیونکہ منافقین یہ کر رہے تھے کہ جان بوجھ کے اب وہ مسجد نبی میں بیٹھے اب ان کے پاس ہی کمرے آپ کے خواتین کے منگ پہ تو جانب کسی بہانے سے چلے جاتے اوہ جی پانی پینے جی یہ دیں یا کوئی اور سوال پوچھ لیا تو تب اب امہات المومنین کو بتایا کہ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہیں تو یہ ایک آپ پہ پابندی آئے گی کہ آپ نے کوئی نرمی سے کوئی ان کا جتنی کرنا بلکہ ان کے دل میں بیماری ہے یہ خود تمہ خام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لئے بلکل معروف کے ساتھ بلکل ایک سادہ طریقے سے بات کرنی اگر یہ کریں تو یعنی اب یہ آیا کہ یہ ہے اچھا ہم طور پہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہم پہ بھی ہے تو وہ بھی کر لیتی ہیں ٹھیک ہے دیٹس ہو کے لیکن یہ خاص امہات المومنین جن پہ ایک ٹارگٹ کرنے کے لئے منافقین آ رہے تھے تو اس لئے ان پہ ان کو خاص طور پہ احتیاط کا فرمایا آپ کو بھی فیل ہو رہے ہو نہیں تھے آپ اس میں پھر مزید ان پہ اور پابندی اور کیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى وَاَقِمْنَا وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَاَطِينَا الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ اَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَخْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا آپ اپنے گھروں میں ٹک کر رہیے اور اگلی جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرئیے نماز کا اتمام رکھیے اور زکاة دیتی رہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہیے اللہ تو یہی چاہتا ہے اس گھر کی خواتین کو آپ سے وہ گندگی دور کر دے جو یہ منافق آپ پر تھوپنا چاہتے ہیں اور آپ کو پوری طرح پاک کر دے اور آپ کے گھروں میں اللہ کے آیتوں اور اس کی حکمت کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا چرچہ کریں یہ بے شک اللہ بڑائی باریک بھی اور خبر رکھنے والا اب خواتین پر یہ محط المومنین پر یہ رسوانسیویلیٹی آئی کہ آپ نے گھروں میں رہنا باہر نہیں جانا آپ نے اس لیے کہ یہ منافق آپ کو تنگ کریں گے اگلا کام یہ کہ یہ جاہلیت کی طرح سے سجدج کرنی جانا یعنی آپ یہ سجدج کیا ہے اس زمانے میں کیا ہوگی ہمیں تو نہیں بتا لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو کئی ممالک کی جو ملکہ ہوتی ہیں اور اور اسی طرح کئی وزیراعظم کی جو بیگم ہوتی ہیں وہ جس طرح سے سجدج کے جس طرح کے میک اپ میں اور جس طرح وہ آتی ہیں تو آپ خود سوچ لیں اس ٹائب کی ہوں گے وہ بھی اور تو ان کے لیے آپ محط المومنین کو روک دیا آپ نے نہیں کرنا آپ دیکھئے کہ یہ ایک مشکل کام ہے خواتین پر تو یہ دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا آپ چاہیں تو آسانی سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ بھی سکتی ہیں آپ کسی عام انسان کی طرح آپ رہے وہ ٹھیک ہے آپ کو پورا جر ملنا سب کچھ ہاں لیکن محط المومنین پر زیادہ تھوڑی سختی بھی زیادہ آئی تو ان پر حجر بھی زیادہ ہے اور صدا آئی تو وہ بھی ڈبل ہوگی یہ آئی اس کے بعد مزید فرمائے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے اور دیگر گھروں کی خواتین جو ہیں آپ نے ان کی گندگی کو دور کرنا آپ نے اور اللہ کی آیتوں اور اس کی حکمتیں جو آپ کو تعلیم دی جاتی ہیں یہ کیا ہیں یہ قرآن پاک ہے اور حکمت کیا ہے کہ جو ایتھکس اور ایمان کی باتیں خود قرآن میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوتے تھے آپ نے اب یہ خواتین کو یہ چرچہ کرنا ان کو پورا بتانا ہے کوئیسن آنسر کرنی ہے سب کچھ آپ نے کرنا یہ آپ کا کام اور میں دیکھئے کہ مہاد المومنین نے یہ کیا اور اس میں خاص طور پر علمی ذوق یہ سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی تو آپ نے اتنی بڑی تعداد میں یہ پڑھاتی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے بھی گئے تو اس کے بعد بھی مسلسل پڑھاتی رہی اگلی نسل کو اور آپ سب سے بڑی ایڈوکیشن کی ہیڈ وہی رہی اور وہ ہمیشہ پڑھاتی گئی اب جس کے ذہن میں جو سوال آتا چاہے وہ مردوں یا خواتین وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئسٹن سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اور آپ حدیث کی کسی کتاب کو بھی پڑھ لیں تو سب سے بڑی روایات جو ہے وہ سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیں جس میں پورا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مہمویں سے مکتا ہے کچھ اور مہات المومنین انہوں نے بھی کیے لیکن ان کا کچھ حصہ ہمیں سامنے آیا لیکن ان سے بھی خواتین کا جو کوئسٹن آنسر یہ مرد بھی پوچھ لیتے تھے تو وہ بھی بتا دیتے تھے اب مزید مہات المومنین اور دیگر صحابیات کے لیے بھی رسپونسیبیلٹیز ان کو اور دی گئیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ تاہم اس کا تمام فضل و رحمت صرف اسی گھر کے ساتھ خاص نہیں ہے حقیقت یہ کہ جو مردوں یا خواتین مسلمان مومن ہیں بندگی کرنے والے ہیں یعنی عبادت کرنے والے ہیں سچے ہیں سبر کرنے والے ہیں اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے خیرات کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے بھی مغفرت اور بڑا عجر تیار کر رکھا یعنی آپ یہ سب صحابہ کرم چاہے مرد بھی ہو خواتین بھی ہو سب کا آگیا کہ یہ ہے کہ جس سے ایٹیٹیوٹ سے پتا چلتا ہے کہ آپ سچے مومن ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے سچی کریں سبر کرتے رہے جو تکلیفیں آئیں برداشت کرتے رہے اور اللہ پہ ایمان قائم رکھیں اللہ کے آگے جھک کر رہے عبادت کرتے رہے خیرات کرتے رہے روزہ کرتے رہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے تو کنفرم گارنٹی ہے کہ آپ پہ آ جائے اور اسی دنیا میں آئے آخرت میں تو اور آنا آ چکا ہوگا ابتہ لیکن ان کے لئے اس دنیا میں پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی صحابہ اکرام رضی رہنم کو پورے افغانستان سے لے کے اور وہاں سے چلتے چلتے ایجپٹ اور ایجپٹ سے بھی پھر آگے ہلجیریہ تک کے ایریا یہ پورا فتح ہو کے ان کے انڈر آ گیا تھا اور وہ اس میں حکومت بھی چلاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اور پوری ایجوکیشن بھی کرتے رہتے تھے تو یہ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو گارنٹی بھی دے دی اس کے لئے خود آپ ہسٹری کو بھی پڑھ لیں تو سیم یہی ان کے عمل نظر آئیں آدیس میں پڑھ لیں تو بھی یہی نظر آئیں اور جیسے مثال کے طور پر محاط المومینین رضی اللہ عنہ ان کو حکومت کا ایک حصہ وہ جتنا فنڈ تھا تو وہ لازمی ان کی طرف تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو اس کے بعد بھی رہا اب یہ ہوتا تھا کہ وہ اس میں سے خود تو جو بھی استعمال کرنا تھوڑا ہی ہوتا تھا استعمال ہوتا تھا زیادہ تر وہ کیا کرتی تھی کہ غلاموں کی ازادی پہ زیادہ خرچ کرتی تھی اور کوئی اگر غریب بند ہیں تو ان کو بھی وہ پوری ہیلپ کرتی ہوتی سب سے زیادہ اور ان کے پاس ایسٹس بہت کم ہوتے تھے کہ جو کچھ آیا بچی کا کھانا کھا لیا کچھ ہو گیا لیکن زیادہ تر حصہ وہ یہی کرتی ہوتی اور محاط المومینین بھی یہی کرتی تھی اور مرد بھی یہی کرتے تھے مثال کے طور پر ایک قیدی آیا وہ غلام بناوا ہے تو اس کو یہ پرانا وہی طریقہ تھا غلامی کا تو اس کو پہلے تو اس کی ٹریننگ کرتے پڑھاتے سمجھاتے قرآن وہ سمجھ لیتے اور ایمان پہ آتے فوراں ازاد کر دیتے تھے اور دیکھا دوسرے کے پاس ہے اس نے بھی ازاد نہیں کیا تو اسی کو جناب وہ غلام خرید کے ازاد کر دیتے تھے اور خود سیدہ اشارت اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مثال ہے کہ خود انہوں نے ایک خاتون جو ہیں ان کو آپ کے پاس جو بھی رقم آئی تھی آپ نے اسے فوراں ان کو ازاد کیا تھا تو اب وہ لونڈی جو خاتون تھی وہ شادی شدہ تھی اور ان کے شوہر غلام تھے اور ان کو پسند نہیں تھا تو انہوں نے وہی کہا کہ اب میرے پاس تو یہ آپشن ہے کہ میں ازادی کے بعد یہ قانونی طور پر تھی کہ وہ اگر چاہیں تو شوہر کے ساتھ رہے چاہیں تو فوراں انطلاق آٹومیٹکری کر سکتی ہے تو اب ہوا یہ کہ وہ خاتون جو ہیں جو ایمان لائن تھیں اور ازاد ہوئیں تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں تو مجھے پسند نہیں ہے شوہر تو اب وہ شوہر جو ہیں وہ افریقی تھے اور وہ روتے ہوئے آ رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ کے چچا عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ یہ خاتون پر کتنی نفرت ہے اور وہ کتنی محبت کرتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاتون کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اجازت ہے کہ آپ طلاق کر سکتی ہیں لیکن یہ زیادہ محبت کرتا ہے آپ کے لئے زیادہ اچھا ہے کریں تو خاتون نے یہ پوچھا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا یہ ایک مشورہ ہے آپ نے فرمایا کہ مشورہ ہے میں رہا کہ میں کوئی لازمی نہیں کر رہا تو خاتون نے پھر طلاق کر لی اور اس کے بعد پھر اپنی جیسے لائف میں چاہے گا رہی تو دیکھیں اس طرح کے واقعات ہوئے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریزلٹ آئے پھر مزید فرمایا وَمَا قَانَ لِلْمُؤْمِنِيُونَ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ وَلَّدَ لَا لَمُ بِيْنَا یہ منافقین اب خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کو بھی حدف متعاند بنا رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی مومن مرد اور مومن خواتین کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرنے تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار بقی رہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا تو وہ سری گمرائی میں پڑ گیا یہ ریزلٹ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں گے تو بس پھر ویسے ہی ہوگا اور اس پہ اگر کوئی نافر مانی کریں گے تو اس کی صدا بھی اللہ دے گا تو یہ بھی فائنل بتا دیا ان کو اور ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون مشورہ بھی دے رہے ہوں تو اس پہ بھی صحابہ کرام عمل کرتے تھے ایکسپشن کیس وہی جیسے میں نے بتایا کہ ایک غلام خاتون جب آداد ہوئی تھی تو انہوں نے تاکہ یہ حکم ہے کہ فیصلہ فرمایا کہ فیصلہ نہیں ہے مشورہ ہے میرا تو پھر انہوں نے نہیں مانا تو ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیوئی تھی ٹھیک ہے that's okay کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنا غلام نہیں بناتے تھے بلکہ اگر اللہ کا حکم ہوتا تھا تو پھر فیصلہ کرتے تھے اور جہاں پہ ایک مشورہ ہے تو مشورہ ہی فرماتے تھے ایک آپ کو بہت حدیث آپ کو ملیں گی کہ جیسے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ انسار جو ہیں ان کے خجوروں کے باب ہوتے تھے تو وہ دیکھا کہ وہ اپنے مختلف درق کو ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر محنت کیوں کر رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی اس سے اچھا اثر آتا ہے یہ کرلو یا اشد وہ بہتر ہو یہ فرمایا تھا تو انہوں نے یہی سوچا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو انہوں نے نہیں اس کو اکٹھا کیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں پھر خجور زیادہ نہیں آئی تو انہوں نے پھر بتایا کہ یا رسول اللہ ایسے آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی آپ کو کوئی حکم تو نہیں دیا تھا نا اللہ تعالی کا فیصلہ تو نہیں بتایا تھا ایک ویسے ہی کہا تھا آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کا اگری کلچر کا کام آپ نے کیا میں نے نہیں کیا تو اس لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسے ہی کریں تو اس حد تک آپ نے آزاد کیے رکھا اپنے صحابہ کرام کو کہ جب اللہ کا حکم ہوتا تھا پھر تو فیصلہ کر دیتے تھے اور جہاں پہ ایک اجتہادی معاملات تو اس میں آپشن دیتے تھے کہ بھی مشورہ آگئے آپ کی مرضی اور صحابہ کرام کی مجورٹی مشورہ لے لیتے تھے اور پھر صحابہ کرام بھی مشورہ کرتے تھے کہ اس کی مثال ہے کہ جیسی جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ایک جگہ پہ سیٹ کیا تھا تو ایک صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ یہ لوکیشن کا مجھے پتہ ہے اچھی طرح بدر کا پاپ پلیز اس کو جنہیں اس انچی جگہ پہ رکھنا ہی یہاں پہ چشمہ بھی ہے اور پانی ملتا رہے گا تو اب منکرین اس طرح آبی نہیں سکیں آپ نے اس مشورے کو بالکل قبول فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے صحیح کا آپ ایسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے جو ایک مشورہ دیا تھا آپ نے اس کو قبول کیا کہ خندق بنا دی تو یہ ایسا ہی تھا یعنی ایسا نہیں تھا کہ بس ایک آدمی جو کہے جائے باقی سوچے نہ اور اس پر عمل کرتے رہے تو یہ نفسیاتی غلامی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھی آپ بلکہ ان کو آزادی سے ان کو دیتے تھے اور خاص طور پر اگر حکومت کا کچھ معاملہ ہوتا تو انسار کے صحابہ کرام کو زیادہ سامنے رکھتے تھے اور کہتے تھے آپ بتائیے اور ان کے مشورے کو کرتے ہوئے پھر انہی کو زیادہ تا گورنر بھی بنا دیتے تھے تو یہ دیکھئے کہ اس طرح کے معاملات چلتے رہے تو یہ ارشادات آتا ہے اب اگلا ایک سوشل کلچر کا اصلاح کی ضرورت پڑی ہے اور یہ ایک اہم واقعہ ہوا ہے تو آپ دیکھئے اس میں ایک بڑا مشکل معاملہ آیا اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل آتا ہے اب وہ کیا تھا وَاِسْتَقُولُ لِلَّذِيِ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَاتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَلْنَاَسَهُ وَاللَّهُ اَحَقُّ اَنْتَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَاً لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ عَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّا وَطَرًا وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَغْعُولًا یعنی اب یہ ایک سوشل کلچر کا ایک ایشو تھا آپ پہلے پڑھ لیں ترجمہ پھر دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا انہوں نے یہ فتنہ اس وقت اٹھایا جب اے رسول آپ اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے خبردار رہے اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے گھبرا رہے تھے علاقے اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے خبردار رہے پھر جب زیادہ قدیروں نے اپنی رشتہ بیوی زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ سے منقطع کر لیا تو آپ نے اسی کو آپ سے بیع دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ اپنا رشتہ ان سے منقطع کر لیں اور خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہنا تھا یعنی معاملہ کیا تھا کہ ایک عربوں کا یہ پرانا جاہلیت کا معاملہ تھا کہ جس کو ایک اپنا مو بولا بیٹا بنا دیتے تو پھر اب اس کی جب شادی ہوتی تو جناب اب اس کی بیگم ان کی بہو بنتی تھی اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتے تھے کہتے تھے کہ نہیں یہ تو بڑا گناہ ہے کہ میں کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنا تھا کہ مو بولا بیٹا نہیں بلکہ آپ نے اگر کسی بچے کو آپ نے ایک مو بولا بنایا بھی ہے تو اسے بتائیں کہ یہ اسی صورت میں شروع میں حکم ہے کہ اسے بتائیں کہ آپ کا باپ ہے کون اور ٹھیک ہے اس کی خدمت کرتے رہے اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ اگر اسی بیگم کے ساتھ آپ شادی کبھی نہیں کر سکیں گے نہیں وہ آپ کی بہو نہیں ہوں گی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے غلام تھے زید رضی اللہ علیہ وسلم اب یہ کیا تھے کہ ایک سردار کے بیٹے تھے اور کسی نے ان کو اغواہ کیا تھا اور اغواہ کرتے ہوئے بچے تھے اور آتے آتے وہ کہیں نے کہیں سے ادھر سے ادھر کوئی ان کو خریدتا رہا آتے آتے وہ پھر مکہ مکرمہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گیا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم سے نے جب وہی تو انہوں نے گفت کے طور پر یہ غلام دیا تھا زید کو آپ نے فوراں ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اب ہوا یہ کہ اس وقت ان کے اصل پیرنٹس کو پتا چلا ان کے والے چچا اور سارے مکہ آئے آکے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے نا ابھی اخر نبوت تو نہیں ملائے تھے تو یہ کہا تھا کہ جو بھی پیسے ہیں آپ لے لیں اور میرے اس بیٹے کو آپ آزاد کر دیں آپ تو فرمایا کہ میں نے تو کر دیا ہے آزاد تو اب آپ اس سے پوچھنے جیسے وہ کہیں کوئی ایشو نہیں ہے اب زید رضی اللہ تو نہ آئے اپنے والے چچا سب سے ملے تو انہوں نے کہا کہ نہیں والے صاحب میری لیے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے پاس رہا ہوں اس طرح رہے تھے تو اب وہ اپنی محبت میں رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیر فرمایا کہ بھی آپ دیکھیں ان کی یہ ہے تو آپ جب چاہے آپ آتے رہیں ملتے رہیں آپ کے بیٹے ہیں یہ وہ رہیں گے تو اس طرح سے آپ نے ان کی محبت کی تھی اب اس کے بعد ہوا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ جوان ہوا ہے اب دیکھئے کہ غلام کو آزاد کیا تھا لیکن عربوں میں یہ سٹیٹس تب بھی غلام کا آزادی کے بعد بھی ویزہ ہی رہتا تھا کہ ان کو کوئی یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان سے یعنی ان کو کوئی عام خاتون کو اس کو اس ساتھ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی یہ تو پہلے غلام رہا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح یہ کی تھی کہ اپنی رشتہ دار آپ کی کزن تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پوپی کی بیٹی تھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ زیاد بہت اچھا ہے آپ اس سے شادی کریں مجھے محبت ہے اس سے شادی کر لی تھی اب شادی تو ہو گئی لیکن پھر یہ ہوا کہ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ بھی ابھی پرانے ہی اسی کلچر کے ذہن کی عادت تھی انہیں اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی پرانے ہی ہوگی تو اب دونوں کا اپس میں معاملہ سہی نہیں چل رہا تھا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی کہہ رہے تھے کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا انعام کیا یہ کریں بھی 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 آپ کوئی اب طلاق نہ کریں اپنے دل میں آپ کے ایک چیز تھی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول کی بھی پوری دل کی بات بتا رہے ہیں کہ آپ گھبرا رہے تھے کہ یار کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ طلاق کر لے اور اللہ تعالیٰ میں حکم دے کہ بھی ان سے شادی کرو کیوں اس میں کیا گھبرانے کی کیا تھی کہ اس لیے پھر ریزلٹ ہی ہوتا کہ منافقین اپنا بہت بڑا پروپیگنڈا کر لیتے کہ دیکھو جی انہوں نے تو اپنی بہو سے شادی کر لی اور اس کا کرتے اور آپ کی پوری دعوت اس میں تباہ ہو جاتے تو آپ بہت ڈر رہے تھے اس میں گھبرا رہے تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا اب زید کو بالکل آپ اجازت دے دیں کہ وہ کر لیں ان سے حلیدگی کر لیں منقطع کر لیں اور اس کے بعد آپ سے کوئی زینب سے شادی کرنی ہوگی اور وہ اس کے لئے بھی کوئی آپ کو کچھ نہیں کرنا وہ اللہ تعالیٰ خود یہ پورا نکاح جو ہے اللہ کر رہا ہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس بڑے سخت معاملے میں ہوتے ہوئے کہ اس طرح سے ایک نفسیاتی غلامی کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ ایک تو یہ تھا کہ جی اپنے مو بولے بیٹے آپ کی جی وہ بہو ہوگی نہیں جی وہ کچھ نہیں ہے اور نہیں وہ آپ کا بیٹا ہے یہ کنفرم کر لیا اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ غلاموں کے ساتھ ان کا سٹیٹس ازاد کرو اور پھر ان کا سٹیٹس بھی ہو کہ عام خواتین بھی ان سے شادی کریں اور وہ ہوا یعنی اب اس کے واقعہ مجھے یاد ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے غلام تھے ازاد ہو گئے تھے تو تب ان کا سٹیٹس یہ ہوا تھا کہ ابھی وہ افریقی تھے تو ظاہر ہے کہ کلے کلر کے ان کا سکن تھی تب ہوا ان کے اپنے بھائی ان کی وہ بڑی پرابلم میں آئے کہ بھائی جی مجھے کوئی شادی نہیں کرنے دیتا ہے کوئی بھی معاملہ نہیں ہوتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پھر گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں کہ ایک تو میں افریقی میں ہوں ایک ہی میرا بھائی ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کو چاہیں تو لوگ اتنی عزت سے وہ عزت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ جی بلکل جی ہم آپ کی بھی شادی ہیں ان پر کرنے کو تیار ہیں اپنی بیٹی سے ان کی بھی کرنے کو تیار ہیں اور وہ بڑی شوق سے خاتون نے بھی وہ کیا اور ان سے بھی ہو گئی تو دیکھیں ایسے چینجز بھی آ دیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشکلات آئی تھی پھر اس کے ساتھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پرسنیلٹی پہ بہت احکامات ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں اس میں بہت دیپٹ سے جانے کی ایک خاص بات ہے تو اس کو انشاءاللہ کرتے ہیں جنا کل لو خیر و حسن الجزا